اسلام علیکم میں ہوسن ایناب دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس ٹائم میں سوابی دلسہ گاہ میں موجود ہوں کل پاکستان طریقہ انصاف جہاں عوامی جرگہ کرنے جا رہی ہے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام فیصل جبیل صاحب کل دلسہ نہیں بلکہ عوامی جرگہ دونوں طرف ہو جائے کیا کرنے جا رہے ہیں فائنل کال ہے کیا پلانڈز ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہو انشاءاللہ کل حسنین سوابی کا موسم بدلنے والا ہے کیونکہ یہاں کپتان کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر آنے والا ہے انشاءاللہ عورت بزرگ بچے نوجوان سب یہاں کٹھے ہو رہے ہیں اور کل دو بجے سب یہاں کٹھے ہوں گے اور پھر ہماری جو لیڈرشپیں آگے کل آئیمل بھی دے گی اور دیکھیں عمران خان کو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے اور جس انداز میں رکھا ہوا ہے پانچ دن لگاتار ان کی سلکی بجلی بند کی گئی یہ قوم وہ قومی ہیرو ہیں وہ اس نیشن کا پرائیڈ ہے وہ لیجنڈ ہے پاکستان کے وہ مارا پاکستان کے سوپر سٹار ہیں عمران خان نیشنل ہیرو ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک قوم کہہ رہی ہے اناف از اناف قوم یہاں نکلے گی انشاءاللہ اور کل آپ دیکھیں گے سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے پچھلے بہت بڑا انشاءاللہ جلسہ ہو اچھا فائنل کال کا کہا جا رہا ہے کہ فائنل کال ہوگی کیا کرنے جا رہے ہیں اسلامباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا یا سرکے بند کر دیں گے پلانٹس کیا ہے آپ کے پاس کچھ حبر ہوگی بتا دیں جس طرح سے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کل ہم بھی یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے اس لیے مجھے نہیں پتا میں تو آج جلسے کے لیے حاضر ہوا ہوں کل انشاءاللہ جلسہ ہے اسی میں پتا چلے گا سرپرائز ہوتا ہے تو سرپرائز ہوتا ہے مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہیں لیکن ہماری لیڈرشپ نے جو بھی پلاننگ کی ہے آپ دیکھ لیں یہ جذبہ تو یہ جذبہ ہے قوم کا ہاں دوسری بات آپ کی ڈیسائسیف کال ہے بلکل یہ ایک فیصلہ کو ان مہارلے میں تحریک داخل ہو چکی ہے اور عمران خان کی کال ہے یہ اور جب جب عمران خان نے اس قوم کو پکارا ہے انہوں نے لبیک کا ہے تو کل میری ایک گزارش ہے سنین کے تھرو اور آپ کے تھرو بھائی کہ کل آپ دو بجے دو بجے یہاں پہنچیں اس سے پہلے پہنچیں دو بجے پہنچیں سر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی سوابی میں جلسہ ہوا تھا اور سات کلومیٹر فاصلہ تھا یہاں انٹرچنج سے لے کے سوابی شاہ پور جلسہ گاہ تک سر کے مکمل طور پر بلاگ تھی اس کے بعد ڈی چوگ اسلامباد جلسہ ہوا کانہ جلسہ ہوا سو کل کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہاں موٹر وے کے مقام پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں کل کیا سمجھ رہے ہیں کل کیا ہوگا دیکھیں یہ جگہ تو بہت ایزی لی ایکسیسیبل جگہ نا اگر پریکٹیکلی سپیکنگ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھوڑی تر پہلے کہ یہ پریکٹیکلی بہت اچھی جگہ ہے کہ یہاں لوگ آرام سے پہنچ سکتے ہیں موٹر وے کے بلکل ایڈجیسنٹ ہے یہ اور یہاں پہ پارکنگ کی بھی بڑی جگہ ہے کھلا میدان ہے اور انشاءاللہ یہ ایزی ایکسیس ہے لیکن ٹائم کی پابندی کا ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی راستے میں یہ جو کامپے ٹانگی ٹانگی کامپے ہاں بلاوہ لے کہا تھا کامپے ٹانگ کامپے ٹانگی ٹھیک ہوا نا کامپے ٹانگی والے جگہ جگہ رکافٹیں کھڑی کریں جلسہ اور خیبر پخت انخواہ سوابی میں اور یہ سندھ میں ایک آفتیں کھڑی کر کے لوگوں کو روک رہے ہیں پنجاب میں روک رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ابھی تک کوئی اطلاعات ہیں کہاں کہاں روکا گیا آپ کے کارکنگ ہمارے کارکنگ کو گرفتار کیا گیا ہے سندھ میں سندھ میں وہاں پہ اسلام آباد سے یہ بتا رہے ہیں کہ اتر سے لوگ آ رہے ہیں روز کر رہے ہیں یہ بخلات کا شکار ہے حکومت کیونکہ کاؤن ڈاؤن ہیز بگن الٹی گنتی شروع ہے ان کے جانے کے دن ہے اس حکومت کے اور عوام کے آنے کے دن مجھے بتا دیں نواز شریف امریکہ مریم نواز جنیوہ یہ سب باہر جا چکے ہیں تو کہاں جائیں ان کی جہاں جدادے ہیں جہاں اساسے ہیں جہاں سٹیکس ہیں وہیں جانا نا اس ملک میں تو یہ بزنس کرنے آتے ہیں تو وہیں جاتے ہیں جہاں کے ان کی جدادے ہیں تو کہاں جائیں بھائی وہاں پودوں کو پانی بھی دینا ہوتا ہے اور معاملات بھی کرنے ہوتا ہے بہت شکریہ جی فیصل جویر صاحب میرے ساتھ مجود تھے سو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ یہاں دلساگاہ میں پہنچ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر لیڈرشی پہنچ رہی ہے یہاں آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان مجود ہیں سو آپ کو دلساگاہ کے حوالے سے دلساگاہ کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ